اللہ الرحمن الرحیم آج خان صاحب کے ساتھ ڈیالا جیل میں ملاقات ہوئی ہے آج روٹین کے مطابق وہ سیاسی بنیادوں پہ ایک بوگس کیس القادر والا چل رہا ہے جس میں پراسیکیوشن دڑا دڑا اپنے ایویڈنس ریکارڈ کرا رہی ہے اور آج کے بعد پھیرنگ فرائڈے کے لیے ایڈجن ہو چکی ہے آج میڈیا کو بھی ساری کورج سے روکا گیا تھا جب خان صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے تو خان صاحب کی بات کی دوران پولیس والوں نے میڈیا کو میڈیا کے کیبن سے باہر نکال آئے اسی طریقے سے جو ہمارے وقلاء صاحبان ہیں ان کو بھی اندر جانے نہیں دیا گیا سو مچ سو انتظار پنجوتا صاحب جو خان صاحب کے فوکل پرسن میں سے ہیں ان کو بھی آج اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی یہ جو القادر والا کیس ہے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ نہ صرف یہ کی سیاسی بنیادوں پر بنا ہوا ہے لیکن اس میں خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں قانونی طور پر کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو کریمنل ہو جو یہ بن سکتا ہو کیونکہ خان صاحب کی حصیت ایک ٹرسٹی کی ہے اس سے کوئی ذاتی پیدا نہیں لیا ہے دوسرے طرف نواز شریف کے سارے کیسز ماپ ہو رہے ہیں یہ کس اجنڈے کے تح یہ اس اگریمنٹ کے تخت ماپ ہو رہے ہیں کہ نواز شریف کے سارے کیسز ماپ ہوئے تو شخانہ میں جو انہوں نے لاکو کرونوں کی گاڑیاں لی تھی اس کو کلین چٹ مل گیا اور کہا جاتا ہے کہ ہاں اس کی پیمنٹ جالی اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی تو نواز شریف کو اگزانریٹ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے پولیس کے بارے میں خان صاحب نے کہا ہے جس طریقے سے پولیس استعمال ہو رہی ہے کہ پولیس کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے جس طریقے سے مریم نواز پولیس کا یونیفارم پہنتی ہے پولیس کے دربار میں بھی اور مریم نواز پولیس کا یونیفارم پہنتی ہے اپنے دبتر میں بھی ابھی اس نے وہ پاور پولیس کی عظیم کر لیے ہیں اور ان کے ڈائریکشن پہ لوگوں کے خلاب کیسز بنتے جا رہے ہیں یہ ساری پولیس سیاسی طور پہ استعمال ہو رہی ہے اس کے ساتھ خان صاحب نے بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے بڑھ خان صاحب کا کہنا یہ کہ عساق ڈار صاحب نواز شریف کے ایک فرنٹ مین ہے اس لیے آئین میں یہ حدہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے ایسا کوئی حدہ آئین میں نہیں ہے پہلے اگر کسی نے غلط کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں یہ غلطی کو دہرایا جائے یہ صرف اپنے فرنٹ مین کو اس پوزیشن پہ رکھنے کے لیے دیا گیا ہے تاکہ اوپر سے آرڈر نواز شریف کے ہو اور چلاتا کوئی اور ہے ساتھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے سنا ہے کئی سارے باتیں ہوئے ڈائی لاک کے بارے میں آج خان صاحب نے جو ہدایات دی ہے اس کے مطابق میں آپ کو ایک سٹریٹمنٹ دے رہا ہوں کسی بھی ڈائی لاک کے بارے میں کسی بھی ادارے سے پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ نمائندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی بات کرے اگر اس کے بارے میں کوئی بات کرنا ہوا تو وہ خان صاحب کی ہدایات پہ آپ کے سامنے میں لائکے آوں گا یا بانی چیرمین انشاءاللہ خان صاحب آپ کو خود جیل میں بتائیں گے کوئی ہمارا ڈائی لاک کسی کے ساتھ نہیں ہو رہی میں پہلے بھی خان صاحب کا میسج آپ کو دے چکا ہوں کہ ہماری کوئی ڈائی لاک بیک ڈور نہیں ہو رہی ہمارا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے ڈائی لاک کے لیے ہم نے کوئی کسی کے ساتھ شیڈول نہیں کیا ہے اور ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی جس دن بات چیت ہوئی یا کوئی ہمارا ارادہ ہوا پردر جانے کا ہم میڈیا کو انشاءاللہ بتائیں گے بہر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے بھی پوچھا تھا کہ آپ نے اسٹرابیسپنٹ سے مزانگرات کرنے ہیں اس کے لیے کہ آپ نے کسی کو کسی کا نام تجویز کیا کسی لیڈر کو کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تین لوگوں کو میں نے کہا ہے عمر ایوب اور عریب ان گھنڈاپور اور شرکلی پراد انہوں کو میں نے کہا ہے اور کسی کو نہیں اس کا مذہب ہے کہ انہوں کو یہ منڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ مزاکرات کر سکتے ہیں دیکھیں مزاکرات ہونی رہیں منڈیٹ ضرور ہے پارٹی کے ساتھ منڈیٹ الگ بات ہے لیکن یہ بات ہوئی ہے جو خان صاحب کا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی یہ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں مزاکرات ہونی رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہوئی تھی کہ مزاکرات ہو رہی ہے خان صاحب نے جو آپ کو بھی بتایا کلیر لی کہ اس وقت کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے اس لیے شیعر آر اپریدی صاحب نے جو بیان دی تھی اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ کسی کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ بات کریں کہ جی مزاکرات ہو رہی ہے اگر مزاکرات ہوئی تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ خان صاحب خود بتائیں گے یا میں آپ کو بتاؤں گا نہیں دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کمیٹی بنی ہے مزاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے یہ الگ بات ہے کیا مزاکرات ہو رہی ہے کوئی مزاکرات نہیں ہو رہی ہے اور ہونا چاہیے یہ کینگ پارٹی نہیں ہے یا ڈکٹیٹوریل شپ نہیں ہے ہم سب کو کہتے ہیں اپنے رائے کا اظہار کرو لیکن پارٹی جو پیسلہ کرتی ہے سب اس کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں اور پارٹی کا پیسلہ کا مطلب ہے خان صاحب کا پیسلہ خان صاحب کا پیسلہ کل بھی تھا آج بھی ہوگا وہ لیڈر ہے چاہے وہ جیل میں ہو چاہے جیل سے باہر نہیں شہر عبضل مروت کا نام واپس نہیں لیا گیا انہوں نے یہ نہیں کہا خان صاحب نے یہ کہا کہ ہاں وہ نام ہے لیکن کل تک فائنل ہو جائے گا کل ٹیوزڈے کو خان صاحب فائنل پیسلہ کر لیے جی وہ نام زد کیا تھا خان صاحب نے میں نے یہاں آپ کے سامنے انانس کیا تھا دیکھیں خان صاحب کا کوئی اس کی کوئی وجہ نہیں لیکن خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے اور ہم نے کئی مرتبہ آپ نے بندوں کو سوچ اوور کیا ہے کبیڈی سویجن کیا ہے خان صاحب ہمیشہ کہتے کہ کیپٹن کے پاس یہ اختیار ہے وہ آپ نے کلاری کو کہاں کھلانا چاہتا ہے وہ کھلوانا چاہتا ہے تو اس لیے تو وہ ہوتے رہتے ہیں میں کہہ رہو آج بھی آپ نے جس طریقے سے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے میں نے نہیں کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یس خان صاحب نے کہا ہم نے یہ اعلان کیا ادھر ہی اعلان کیا ہم نے کہ یس وہ ہوں گے آج بھی خان صاحب نے کہا ایز وی سپیک بلکل وہ نام ابھی بھی جگہ ہے پر خان صاحب نے جو آپ کو میڈیا کے سامنے کہا کہ کل فائنل نام پبلک اکاؤنٹس کی میٹی کے چیرمینشپ کا فائنل ہو جائے گا خان صاحب کی طرف سے انہوں نے یہ کہا ایک منٹ نہیں انہیں موقع دی ان کا موقع یہی ہے جو میں نے بیان کیا میرا موقع یہی ہے صرف ایک مدارش یہ کر دوں کہ خان صاحب نے میری ایناؤسمنٹ چیرمین صاحب کے طرح کی تھی اور آج بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ شنی رفضل جو ہے وہ میرے نام ہی نہیں ہے اور نام ہم کل فائنل دیں گے تو اس میں کوئی تنازت ہوئے ہی نہیں تنازت ہوئے نہیں خان صاحب یہ بتائیے کہا کہ آٹ سے ڈاکٹر افنال رضا جو سے وہ جی آئیو کے ٹکٹ سے جی آئیو آئی کے ٹکٹ سے دوہزار تیرہ میں بھی الیکشن جیتے تھے اٹھارہ میں بھی یہ دیتے تھے اس دفعہ یہ کہا جا رہا کہ آپ نے این ار او لیا ہے سینٹ کا سینٹ کا الیکشن کا تنازہ ختم ہونا چاہے وہ میٹر ہمارا سپریم کورٹ میں ہے ہم نے استعدا کی تھی اس منڈے سے او کیس لگنا تھا بس سپریم کورٹ کے کچھ انفارمیشن آئی ہے کہ شاید نیکسٹ ویک کے لیے ہوگا نیکسٹ ویک بھی بہت لیٹ ہو جائے گا ہماری سپریم کورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سے جل سے جل سنے البتہ کوئی انارونی ہے بیسکلی ہمارا وعدت المسلمین کے ساتھ یہ پہلے سے وہ تھا ایک آلائنس ہوا تھا اور ہم نے ان کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کی تھی اس لیے سینٹ کی بھی سیٹ اپ نے دیا انہیں نیشنل اور کوئی سامنے کی سیٹ اپنے دیا اس کے بارے میں ہم نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ الیکشن سے پہلے بھی دیا تھا الیکشن کے بعد بھی دیا اور آج بھی وہی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اور وہ یہی ہے کہ جو لوگ پارٹی سے جا چکے ہیں بہت اچھے اچھے دوستیں ہمارے چلے گئے کوئی جلدی چلے گئے کوئی بعد میں چلے گئے کچھ پہ کم پرشر پڑا کچھ پہ زیادہ پرشر پڑا ان کے واپس ہی کیا پیسلہ خان صاحب جیسے چاہیں گے کریں گے کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کون پارٹی میں کب واپس آ جائے خان صاحب جو پبلک کے اس کے ووٹر سپورٹر پارٹی کا ور کرے ان کے سنٹیمنٹ کو بھی دیکھ رہے لیکن یہ سارے پیسلیں خان صاحب خود کریں گے اور اکیلے کریں گے ہم آپ کو پہلے بھی کر چکے ہیں کہ دیکھو یہ مضاہمت نہیں ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے اگر ہم احتجاج کرتے ہیں ان کو یہ مضاہمت سمجھ دیں یہ ان کی مرضی ہے دوسری بات ہے وزیراعلا نے یہ نہیں کہا کہ ہم وہ پاکہ حکومت میں چڑھائی کریں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ اگر زیادتیاں ہوگی خان صاحب ریان ہوئے گا اگر کے پی کے وہاں سے اٹھ کے کڑا ہوگا سو یہ پولٹیکل ہے اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کی انہوں نے اس تناظر میں پیش کیے تھے آخری سوال ہوگا خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر آفاج پاکستان کے جو قیادت ہے ان کا نام لیا ان پر جڑائی کی حالکہ اپنے دور میں وہ انہیں اداروں کو ڈیمنٹ کرتے تھے اور قوانی بنواتے تھے اپارٹمنٹ سے کہ جو انہیں اداروں کے قلاب بولے گا انہیں اتنی سجائے ہوگی دیکھیں خان صاحب نہیں دیکھو خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں پاکستان بھی ہمارا ہے ملک بھی ہمارا ہے پوج بھی ہماری ہے اور وہی پی ٹی آئی کی پالوسی تینکیو شو بریمان تینکیو